السلام علیکم آج کا میرا موضوع زندگی کا مقصد ہے زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ زندگی کا مقصد اپنے خالق و مالک کی عبادت کرنا ہے مگر موجودوں دور میں انسان دنیا کی اشراعات میں گم ہو کر اپنے خالق و مالک کو بھول بیٹھا ہے اس لیے وہ پرشیانیوں میں مقتلہ ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بدلنے کا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہر کوئی اپنی دنیا اپنے گھر میں محس ہے کبھی موقع منا تو اللہ کو یاد کر لیا ورنہ اس کی طرف کوئی جہان ہی نہیں ہر کوئی اپنی گھر اپنی دنیا میں مصروف ہے کبھی موقع منا تو اللہ کو یاد کر لیا ورنہ تو اس کی طرف کوئی جہان ہی نہیں وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اپنے پالنے والے کو بھول جائے ترقی کے لیے اللہ کو حیثان مان کر ہر وقت اس کی عبادت کرنا ضروری ہے میں اپنی تقریر کا احترام ایک شیئر سے کرنا چاہتا ہوں میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرادی میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرادی میں اسی لیے قرآن میں اسی لیے نمازی شکریہ